بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو لیکچر نمبر فورٹین لیکچر نمبر فورٹین میں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے یوزنگ ورب س تھرڈ فارم وید شل ہیو ایند ویل ہیو یعنی ورب کی تھرڈ فارم کے ساتھ شل ہیو اور ویل ہیو کو استعمال کریں گے سیدھی سی بات ہے جب آپ ورب کی تھرڈ فارم استعمال کریں اور اس کے ساتھ آگزلری ورب استعمال کریں تو وہ پرفیکٹنس ہوتا ہے اب جہاں پر جو شل کا استعمال ہے یا ویل ہیو کا استعمال ہے یا شل ہیو کا وہ فیچر پرفیکٹنس کو ہی شو کرتا ہے تو آج کا جو ٹوپک ہمارا ہوگا وہ فیچر پرفیکٹنس فیچر پرفیکٹنس ہے کیا جی فیچر پرفیکٹنس میں in this tense verb is used in a third form ورب کو third form میں استعمال کیا جائے گا with شل ہیو یا ویل ہیو to show that action will be completed in a coming time یہ شو کرنے کے لیے کہ آپ کا جو مقام ہے وہ مکمل کیا جائے گا یا ہوگا وہ فیچر پرفیکٹ مثلا فیچر میں ہوگا یا آنے والے وقت میں ہوگا ٹھیک ہے یعنی شل ہیو کے ساتھ یا ویل ہیو کے ساتھ جب آپ ورب کی third form استعمال کریں گے تو کوئی ایسا کام جو آنے والے وقت میں آپ مکمل کر چکے ہوں گے اس sentence کو آپ فیچر پرفیکٹنس میں اس طریقے سے بنائیں گے ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی کام آپ جب مستقبل میں complete کر چکے ہوں گے ابھی پڑھ رہا ہوں کلاس نائنٹھ میں یا ٹینٹھ میں یا سکسٹھ میں فر اگزامپل ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں میں ٹوینٹی ٹوینٹی ٹرو میں جو ہے کلاس ٹینٹھ مکمل کر چکا ہوں گا یعنی یہ کوئی کام ہے جو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹرو میں آپ کوئی کام مکمل کر چکے ہوں گے تو اس sentence کو آپ کیسے بولیں گے اس sentence کو آپ بولیں گے فیچر پرفیکٹنس میں اور اس کے لئے آپ کو اس فارمولے کی ضرورت ہوگی سبجیکٹ پلس شیل ہیف ویسے تو شیل ہیف جو ہے نارملی آئی اور وی کے ساتھ اثمال ہوتا ہے ویل ہیف ورگ کی سرڈ فارم اینڈ این آبجیکٹ ٹھیک ہے یہ فارمولا ہے جس کے مطابق آپ sentence بنائیں گے فیچر پرفیکٹنس میں یعنی یہ شو کرنے کے لئے کہ کوئی کام آپ کا جو ہے فیچر میں مکمل ہوگا جیسے میں نے ابھی ابھی اگزامپل دیا کہ میں ابھی دوہزار اکیس میں نائنس میں پڑھ رہا ہوں دوہزار بائیس میں میں نائنس مکمل کر چکا ہوں گا یہ فیلان کام جو ہے میں دوہزار بائیس میں مکمل کر چکا ہوں گا یا کل تک میں کراچی پہنچ چکا ہوں گا ٹھیک ہے اب اس طریقے کے sentences جو ہیں وہ فیچر پرفیکٹنس میں استعمال کیے جاتے ہیں اب یہاں پر فارمولا کی مطابق اگر ہم sentences دیکھیں I shall have written my exercise by then تب تک میں اپنی exercise مکمل کر چکا ہوں گا آپ دیکھیں بالکل فارمولا کے مطابق I subject ہے shall have آپ کا auxiliary verb ہے verb کی third form written my exercise by then object ہے آپ کا ٹھیک ہے جی اب اس کے مطابق ہے اس کی meaning نکالیں گے I shall have written my exercise by then میں تب تک اپنی exercise لکھ چکا ہوں گا یعنی کوئی اگر آپ اسے کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کب exercise کریں گے اس میں کتنا time لگے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ آو گے تب تک میں اپنی exercise کر چکا ہوں گا مکمل کر چکا ہوں گا یا لکھ چکا ہوں گا تو اس طریقے کے sentences جو ہے آپ future perfect tense میں بالکل بنا سکتے ہیں اچھا جا آگے ہے he will have left اب انتاظہ کریں کہ اس کی meaning کیا ہوگی وہ نکل گیا ہوگا یا نکل چکا ہوگا یعنی آنے والے وقت میں وہ نکل چکا ہوگا جب تک ہم وہاں پہنچیں گے وہ وہاں سے نکل چکا ہوگا اس کے بعد ہے جی they will have reached وہ پہنچ چکے ہوں گے she will have got ready وہ تیار ہو چکی ہوگی we shall have completed our task by june ہم اپنا جو task ہے وہ june تک مکمل کر چکے ہوں گے people will have forgotten لوگ بھول گئے ہوں گے یا بھول چکے ہوں گے you will have grown your business تم اپنا business سے بڑھا چکے ہوگے احمد will have resigned from the post احمد نے پوسٹ سے resign کر دی ہوگی یا نوکری سے he will have applied for a job اور اس نے job کے لئے apply کر دیا ہوگا یا وہ job کے لئے apply کر چکا ہوگا چکے اس کے دو جو ہے meanings نکل سکتی ہیں دیکھیں تھوڑی سی confusion آپ کو ہو سکتی ہے کہ ان تمام sentences کو آپ دو طریقوں سے بول سکتے ہیں اردو کے اندر for example جو پہلا sentence ہے i shall have written my exercise by then میں اپنی exercise لکھ چکا ہوں گا یا میں نے اپنی exercise لکھ لی ہوگی تب تک میں اپنی exercise لکھ چکا ہوں گا یا تب تک میں نے اپنی exercise لکھ لی ہوگی یہ دونوں sentences بولے جاتے ہیں اردو کے اندر میں نے سنے ہیں اس وجہ سے میں آپ کو بول رہا ہوں یہ آپ confused نہ ہونا کہ کبھی بھی اگر اس طریقے کے sentence آپ کے سامنے آئے تو یہ ایک ہی future perfectance کے sentences ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا اسے یہاں پر ہے he will have left وہ جا چکا ہوگا نکل چکا ہوگا they will have reached وہ پہنچ گئے ہوں گے یا پہنچ چکے ہوں گے he will have got ready وہ تیار ہو چکی ہوگی یا وہ تیار ہو گئی ہوگی بات ایک ہی ہے then ہم آگے چلتے ہیں جی negative بناتے ہیں negative بنانے کے لیے subject subject کے ساتھ shall not have یا will have not have آئے گا verb کی third form وئی and then object یہ ذہن میں رکھئے گا کہ shall کے فوراں بعد not آئے گا and will کے فوراں بعد not آئے گا بعد میں have آئے گا جیسے ہم shall not be کر رہے تھے پیشلی کلاسز میں اور will not be اگر آپ کو یاد ہو future progressive میں اب example دیکھیں he will not have started yet وہ اب تک ابھی تک شروع نہیں ہوا ہوگا اس نے کوئی کام جو ہے ابھی تک شروعات نہیں کی ہوگی she will not have prepared for exam اس نے exam کی تیاری نہیں کی ہوگی یا نہیں کر چکی ہوگی he will not have understood تم نہیں سمجھے ہوگے یا سمجھ چکے ہوگے you sorry we shall not have given up ہم نے ہار نہیں مانی ہوگی یا نہیں مان چکے ہوں گے ہم ہار i shall not have slept میں نہیں سو چکا ہوں گا تب تک they will not have forgiven انہوں نے معافی نہیں مانگی ہوگی یا وہ معافی نہیں مانگ چکے ہوں گے train will not have left train نہیں نکلی ہوگی یا نکل چکی ہوگی rain will not have stopped اور بارش جو ہے اس نے وہ نہیں رکی ہوگی یا نہیں رک چکی ہوگی karim will not have composed poetry karim نے poetry نہیں بنائی ہوگی اب ان sentences کے جو negative بن رہے ہیں وہ simple سی بات ہے کہ not لگانے سے بن رہے ہیں مگر not کی جو position ہے وہ ضرور ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کا جو آگذری verb ہے وہ combination ہے two words کی ایک ہے shall have اور دوسرا ہے will have یعنی جب آپ negative بنائیں تو shall not have ہوگا will not have ہوگا ان دونوں کے بیچ میں یعنی shall have اور will have کے بیچ میں not کو آپ استعمال کریں گے اس کے بعد ہے interrogatives interrogatives بنتے ہیں سوالیا جسے آپ کہتے ہیں تو یہ simple سی بات ہے کہ آپ کا shall ya will جو ہے صرف shall ya will وہ subject سے پہلے آئے گا پھر subject آئے گا پھر have آئے گا verb کی third form and then object and then question mark یہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آپ future progressive trends کو جب بنا رہے تھے interrogative تو آپ نے دیکھا تھا کہ shall be اور will be پورا ہم جو ہے subject سے پہلے نہیں لگا رہے تھے صرف shall ya will کو تو یہاں پر بھی بالکل صرف shall ya will کو ہم استعمال کریں گے اب example اگر آپ دیکھیں will you have improved کیا تم improve کر چکے ہوگے will they have reached کیا وہ پہنچ چکے ہوں گے will he have eaten breakfast کیا وہ ناشتہ کر چکے ہوں گے چکے یہاں پر کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ he کے ساتھ has کیوں نہیں آرہا has نہیں آسکتا یہاں پر کیونکہ آپ کا جو follow up helping verb ہے وہ will ہے actually تو will کے بعد ہی have آتا ہے will کے ساتھ کبھی بھی has نہیں آسکتا اور نہ ہی he جو ہے اس کو follow کر رہا ہے have have he کو نہیں follow کر رہا بلکہ جو will ہے وہ he کو follow کر رہا ہے تو ہم نے اس حساب سے یہاں پر has کو استعمال نہیں کرنا have کو ہی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر اکیلا have نہیں آرہا یہاں پر will کے ساتھ آرہا ہے تو اس وجہ سے will کے ساتھ have ہی آتا ہے has کبھی بھی نہیں آتا اس کے بعد we shall have will she have taught her students کیا وہ اپنے students کو پڑھا چکی ہوگی will احسن have done his home walk shall we have achieved our target shall I have received my appointment ٹھیک ہے جی اس کے بعد negative اور interrogative بناتے ہیں negative interrogative بنانے کا بھی بالکل سیمی طریقے کار ہے کہ interrogative تو آپ shall یا will کو subject سے پہلے لگائیں گے then not subject کے فورن بعد آجائے گا اس کے بعد have آئے گا then verb کے third form and object and plus question mark example دیکھیں shall I not have completed my task in two months کیا میں اپنا کام دو مہینوں تک یا میں پورا نہیں کر چکا ہوں گا shall we not have begun before noon کیا ہم دوپیر سے پہلے پہلے start نہیں کر چکے ہوں گے کام Will he not have kept his promise کیا اس نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا ہوگا یا کر چکا ہوگا Will they not have returned to home کیا وہ اب تک گھر نہیں لوٹے ہوں گے یا لوٹ چکے ہوں گے Will she not have misplaced her file کیا اس نے اپنی file نہیں گھما دی ہوگی یا گھما چکی ہوگی وہ اپنی file Will you not have remembered کیا تمہیں یاد نہیں آ چکا ہوگا تب تک Will it not have رنگ کیا وہ نہیں بچ چکا ہوگا موبائل فون یا کوئی بھی doorbell وغیرہ تو یہ تھا آپ کا جو ہے نا آج کا ٹاپک یہ بالکل سہم طریقے کار ہے آپ نے نوٹ کیا صرف auxiliary verb کی ہو رہی ہے present میں آپ کی auxiliary verb تھے perfect میں has or have past perfect میں تھا head اور future perfect میں shall have or will have اس کے مطابق یہ ذہن میں آپ ضرور رکھ لیں کہ جب بھی perfect tense کا جملہ ہوگا تو verb کی تو third form آئے گی اس کی کوئی tension نہیں ہے آپ ان تمام ویڈیوز کو جو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ پاز کرتے ہوئے practice کرتے ہوئے چلے لازمی نہیں ہے کہ جب آپ ان کو سیکھ رہے ہوں یا اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوں تو آپ ایک دن کے اندر تمام ویڈیوز کو دکھا دیں آپ صرف پہلا حصہ پہلے اس کو سمجھائیں اور اس کو سمجھنے دیں affirmative اگر وہ ایک دن میں کر لیتا ہے اور اس کے sentences بنانا وہ start کر لیتا ہے تو پہلے آپ صرف affirmative کی practice کروائیں پھر ایک دن یا دو دن بعد پھر آپ اس کو negative بنائیں پڑھائیں and then interrogative اور اسی طریقے سے آپ سیول کا جو سٹوڈنٹ ہوگا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا class four five six کے سٹوڈنٹ کے لیے سپیشلی یہ ویڈیوز ہیں تو ان کے حساب سے آپ ویڈیو کو پاس کرتے ہوئے دکھا سکتے اس کے بعد میں آپ سے ریکیسٹ کروں گا کہ kindly subscribe my youtube channel and like my facebook page جس کا نام ہے learn english with was your religion war تب تک کے لیے نیکس ویڈیو کے آنے سے پہلے انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ